خدا مسیح ایشو کو اس صلیب کے اوپر چڑھایا گیا دکھ دیئے گئے اس نے پتا سے دوری کو سہا ہمارے کارن ہماری سجا ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیتے ہوئے اس نے پتا سے دوری کو سہا اور ہماری نزاد کا جو کام تھا اسے پورا کیا اور ہمارے جو گناہوں کا کفارہ تھا وہ بن کر وہ آیا اور سب سے جنوری بات ہمارے گناہوں کی جو قیمت تھی جو پرائز تھا اسے ادا کر کے اس نے کہا کہ پورا ہوا اور جب یہ ہماری نزاد کا کام ہمارے ادھار کا کام ہماری سزا کا کام ختم کر دیا پربیشن نے تو وہ اپنے ادھکار سے اپنے آپ کو پتا کے ہاتھوں میں سمرپن کرتے ہیں اور وہ آخری شبد کروس کے اوپر چڑے ہوئے یہ بولتے ہیں کہ ہے میرے پتا میں اپنا آتما تیرے ہاتھوں میں سومتا ہوں تو ہم کیا ہے جو اس وچن سے سیکھ سکتے ہیں اور کیا اپلیکیشن سے جو ہم اس وچن سے ڈراؤ کر سکتے ہیں آج ہماری زندگی کے لئے چلیے آج اس ویڈیو میں جانتے ہیں تو اگر آپ نے پرانے ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں پلیس جرور دیکھیں اور میں ہائیلی ریکومنڈ کروں گا آپ کو جو چوتھا پربیشن کیسی کا شبد تھا کہ ہے میرے پتا ہے میرے پتا تو نے مجھے کیوں شوڑ دیا کیونکہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ سچ میں مسیحت کو مسیح یشیو کے پیار کو سمجھنا چاہتے ہیں سچ میں سمجھنا چاہتے ہیں کہ پاپ گناہ کتنا برا ہے کتنا ایول ہے پلیس آپ اس ویڈیو کو جرور دیکھیں ہے میرے پتا تو نے مجھے کیوں شوڑ دیا تو آج ہم دیکھنے والے ہیں شبد چوتھا جو پربیشن مسیح کے مو سے نکلا کہ ہے میرے پتا میں اپنی آتما میں اپنی جان اپنا آتما تیرے ہاتھوں میں سومتا ہوں سب سے پہلی بات جب پربیشن کہتے ہیں کہ ہے پتا میں اپنا آتما تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں تو یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ہمیں پتا کے ساتھ زندگی گزارنے کی امید ہے کہ مرنے کے بعد ہم ناش نہیں ہو جائیں گے الوپ نہیں ہو جائیں گے ختم نہیں ہو جائیں گے کہ سب کچھ فنش نہیں ہمارے پاس امید ہے کہ جب ہم اس دنیا کو شوڑیں گے جب ہم پران جائے گے جب ہم اس دہے سے الگ ہو جائیں گے تو ہم صدا کی زندگی کو دونسی یشیو کے ساتھ گزاریں گے پربو یشیو بلے ہی دکھ سے ہو کر گزرے ہیں بلے ہی بہت بڑے درد سے ہو کر گزرے ہیں جیسے میں کہتے ہیں آ رہا ہوں نہ صرف فیزیکل پین نہ صرف ایموشنل پین وہ سب سے جو خطرناک پین پربیشن سی جیل رہے ہیں وہ ہے آتمک پین یعنی پتا سے دوری جو کہ وہ ایک پل کے لیے بھی سہن نہیں کر سکتے تھے تین گھنٹوں تک پتا سے اس نے دوری کو سہا اور اس سب کو سہنے کا کارن مقصد یہی تھا کہ مجھے اور آپ کو نزاد ملے تاکہ بہت سارے لوگ پرمیشر کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں بچن میں کہا کہ اس نے ایک اپنے بیٹے کو دے کر بہتوں کو اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا ہے اور پربو یشیو اس مہمہ کو دیکھ پا رہے تھے پربو یشیو دیکھ پا رہے تھے کہ اس موت کا اس جدائی کا جو پتا سے سہرہ ہے کتنا بڑا انعام ریوارڈ اس کے لیے رکھا ہوا ہے جب ہم پڑھتے ہیں عبرانیوں عدیبارہ اور اس کے بچن دو میں یہاں پر یوں لکھا ہے پربو یشیو مصی کی مردیو کے بارے میں بچن دو میں لکھا ہے کہ اور وشواش کے کرتا اور صد کرنے والے یشیو کی اور طاقتے رہو جس نے اس آنند کے لیے جو اس کے آگے دھرا تھا لجا کے کچھ چندہ نہ کر کے کروس کا دکھ سہا اور پرمیشر کے دائنی اور جا بیٹھا کروس کا دکھ سہتے ہوئے لجا کو سہتے ہوئے اس نے اپنا دھیان پتا کے اور لگا کر رکھا ہمیں بھی پربو یشیو یہی امید دیتے ہیں پربو یشیو ہم سب کو مجھے اور آپ کو بھی یہی امید دیتے ہیں کہ جیسے وہ اس دنیا کو شوڑ کر گئے جیسے انہوں نے دکھ کو سہا مشکلوں کو سہا پریشانیوں کو سہا ہرٹ کو دیکھا اس نے بہت کچھ جو آج ہم ہو کر جا رہے ہیں جن چیزوں سے ان سب سے اکرپرویشم سے گزرے ہیں اس کے اپنا نے اسے دھوکہ دیا ہے اس کے اپنا نے اس کا انکار کیا ہے اس کے اپنے اسے شوڑ کر باگ گئے ہیں اور موسٹ امپورٹنٹلی اس کے پتا نہیں بھی اس سے اپنی نظریں فیر لی ہیں کیونکہ اس کے اوپر ہماری بدی ہمارا گناہ ہمارا اپراد آ گیا تھا تو اس سب کچھ کو سینے کے بعد اپنے پتا کے دائنے اور جا بیٹھا کیوں کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کے آگے کیا رکھا وچن میں لکھا کہ اس واش کے کرتا اور صدی کرتا شکر تاک پر رہو جس نے اس آنند کے لیے جس کے آگے دھرا تھا تو جو آنند جو چیز اس کا انتظار کر رہی تھی اس کے لیے اس نے ساری دکھ ساری اندزہ ساری بیزتی سارے سپریشن کو آنند کی بات سمجھا اور پتا کے دائنے اور جا بیٹھا اور آج ہمارے پاس بھی یہی تسلی ہے یہی امید ہے جب ہم اسے ادھائے عبرانیوں ادھائے بارہ اور اس کے وچن گیارہ کو دیکھتے ہیں یہاں پر ہمیں سیم وچن دیکھنے کو ملتا ہے کہ ورطمان میں ہر پرکار کی تاڑنا آنند کی نہیں لگتی یاس جب ہمارے اوپر تاڑنا ہوتی ہے جب ہم دکھ سے اکر جاتے ہیں جب ہم ٹیسٹ سے پرکشا سے اکر گزرتے ہیں تو یہ آنند کی بات نہیں ہوتی ہے پر شوک ہی کی بات دکھائی پڑتی ہے دکھ کی بات دکھائی پڑتی ہے تو بھی جو اس کو سیتے سیتے پکے ہو گئے ہیں جو وشواش میں بنے رہتے ہیں جو کی سٹرانگ رہتے ہیں جو کی گیو اپ نہیں کرتا ہے گر نہیں جاتا ہے وشواش سے پھر نہیں جاتے ہیں وہ لکھا کہ جو پکے ہو گئے ہیں بعد میں انہیں چین کے ساتھ دھرم کا پرتیفہ ملتا ہے بعد میں اس دھرتی کے اوپر نہیں بعد میں جب ہم اس دردی کو شوڑ کر چلے جاتے ہیں تو بعد میں انہیں اس کا پرتی فعل ملتا ہے جیسے پربو یشیو مسیح کو ملا تو سب سے پہلی بات ہے جب ہم مسیح یشیو میں ہیں تو ہمارے پاس بھی امید ہے کہ جب ہم اس دنیا کو شوڑ کر جائیں گے تو ہم ایک اچھی جگہ پر پتا کے ساتھ بیٹھیں گے پتا کے ساتھ آنند کے ساتھ رہیں گے وہ جگہ ہے جو پربو یشیو میں تیار کریں جب وہ کہتے ہیں یہ ہونا دے چودہ میں کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لئے جگہ تیار کرتا ہوں تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی رہو تو ہمارے پاس ایک فیچر کی امید ہے جب ہم پربو یشیو مسیح کے کروس کے اوپر اس بولے ہوئے شبد کو یاد کرتے ہیں کہ پتا میں اپنا آتمہ تیرے ہاتھوں میں دیتا ہے تو ہم بھی اپنا آتمہ اپنی جان اس کے ہاتھوں میں دیتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ڈاکٹر بلی گرام کہتے تھے کہ جب میں دنیا کو شوڑ کر چلا جاؤں تو اگر کوئی کہے کہ بلی گرام مر گئے تو یقین مت کرنا کیونکہ میں مرا نہیں میں اپنا اڈریس چینج کر رہا ہوں گا تو ییس پربو یشیو نے کروس کے اوپر جب قربانی دی تو دنیا کو اسرائیل کو شوڑ کر چلے گے اپنا اڈریس چینج کر لیا بعد میں وہ پتا کے ساتھ رہنے لگے ہم بھی جب دنیا کو شوڑ کر جائیں گے اپنا اڈریس چینج کریں گے ہم مریں گے نہیں جو کہ خدا و مسیح یشیو میں ہیں پھر آگے دوسری بات جو ہم اس وچن سے سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کہ اس مشکل گھڑی میں پریشانی کی گھڑی میں دوخ کی گھڑی میں جب آپ کو تیاغ دیا گیا ہے اس وقت میں اپنے آپ کو اپنے حالات کو پیتا کے ہاتھوں میں پرمشل کے ہاتھوں میں سونپ دو پرمیشیو نے بھی ایسا کیا جب سب کچھ اس کے اگینسٹ تھا جب سب کچھ اس کے وپریت اس کے ویرود میں اس کے خلاف چل رہا تھا اس نے اپنے آپ کو پیتا کے ہاتھوں میں سونپ دیا اور ہم بھی ہماری سارے حالاتوں کو ہماری ساری چنتہ کو ہماری سارے ہرٹ کو جو لوگوں نے ہمیں دکھی کیا پریشان کیا ہے آئیے ہم لوگوں کی چنتہ نہ کرتے ہوئے حالاتوں کی فکر نہ کرتے ہوئے اپنے دوخ کے اوپر منن نہ کرتے ہوئے ورہا اس سے باہر آ کر ہم اپنے آپ کو اپنے حالاتوں کو پرمیشئر کے ہاتھوں میں دے دیں کہ پیتا میں جو کچھ بھی فیس کر رہا ہوں جو کچھ بھی پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہوں میرے گھر والے میرا ساتھنے دیتے ہیں میرے اپنے مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں کوئی نہیں ہے میرے پاس میرے بھائی نے مجھے ہرٹ کیا ہے میرے ماں باپ نے مجھے ہرٹ کیا ہے میرے ہزبین نے میرے وائف نے میرے دوست نے میری دوست نے مجھے ہرٹ کیا ہے تو میں اب ان سب کو پیتا اپنی ساری ہرٹ کو اپنے سارے غم کو اپنی ساری سیچیشن کو آپ کے ہاتھوں میں دیتا ہوں کیونکہ تمہارے سیوہ کون ہے جو تسلی دے سکتا ہے تمہارے سیوہ کون ہے جو اس مری ہوئی زندگی میں زندگی ڈال سکتا ہے تمہارے سیوہ کون ہے جو سوخی ہڈیوں میں بھی جان ڈال سکتا ہے پربو یشیو کے سارے چیلے جب اسے چھوڑ کر جا رہے تھے تو پربو یشیو نے پترس کے اور دیکھا اپنے چیلوں کے اور دیکھا اور ان سے کہا کہ کیا تم بھی مجھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہو اور پترس نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ پربو ہم تجھے چھوڑ کر کہا جائے آئیے ہم بھی کہیں کہ پربو ہم تجھے چھوڑ کر کہا جائے پترس کہتا کہ انت زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں اننت زندگی تو تیرے ہی پاس ہے آئیے پربو یوشی سے کہا کہ پربو ہم تجھے چھوڑ کر کہاں جائے ہم اپنے حالات اپنے سب خوش کو تیرے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں کیونکہ آپ ہی ہیں اننت زندگی دینے والے آپ ہی ہیں جو کی مردہ حالاتوں میں بھی زندگی ڈال سکتے ہیں تو یہ تھی دوسری بات جو ہم اس شبد سے سیکھ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے حالاتوں کو مشکل پریشانیوں کو نہ دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو پتا کے ہاتھوں میں دے دینا کہ موت کے اوپر بھی پربو یشی کو ادھیکار ہے سنی اس بات کو پربو یشی کو یہودیوں نے نہیں مارا پربو یشی کو رومیوں نے نہیں مارا رومیوں نے اس کے جان نہیں نکالی اس کے آٹما کو اس کے بدن سے جدا نہیں کیا ورن وہ اپنی مرضی سے اپنے ادھیکار سے موت کو قبول کر رہے ہیں اپنے ادھیکار سے اپنی آتما کو پتا کے ہاتھوں میں سونپ رہے ہیں کسی نے اسے نہیں مارا باقی جو سپائی باقی جو ڈاکو تھے باقی جو لوگ تھے انہیں سپائیوں نے ختم کیا جسے بھی لوگ کروس کے اوپر چڑھائے جاتے تھے رومی سپائی انہیں اینڈ تک ان کے پران کو نکالتے تھے ان کی آتما کو نکالتے تھے لیکن یشیو کی کیس میں ایسا نہیں تھا پربو یشیو جب وہ بچنوں میں پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی جان اپنی بھیڑوں کے لئے دیتا ہوں اپنے لوگوں کے لئے وہ خود اپنی جان دیتے ہیں کوئی اسے نہیں مارتا ہے وہ خود اپنی جان اپنے لوگوں کے لئے دیتے ہیں اپنے ادھیکار سے کیونکہ موت کے اوپر زندگی کے اوپر اسے ادھیکار ہے پڑھتے ہیں پرکاشت واقعہ ادھیک اور اس کے بچن اٹھنا میں تو یہاں پر پرو یشئیو کہتے ہیں کہ عدلوق کی اور موت کی کنجیاں یعنی کیز میرے پاس ہے عدیقار میرے پاس ہے تو کوئی نہیں ہے جو پرو یشئیو کو مار سکتا تھا کوئی نہیں لٹرلی کوئی نہیں اس لیے وہ خود اپنے پران کو چھوڑتے ہیں وہ خود اپنا آTMہ پتا کے ہاتھوں میں سوپتے ہیں وہ خود تو اوکے اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں اس سے ہم یہی سیکھتے ہیں کہ موت کا عدیقار پرو یشئیو کے پاس ہے زندگی کا عدیقار پربو یشیو کے پاس ہے اور ہم جو اس کے پیشے چلنے والے ہیں ہمیں بھی موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے because he has defeated the death اس نے موت کو ہرایا ہے اور موت کے اوپر عدیقار پایا ہے کوئی نہیں ہے جو ہمیں ہاتھ لگا سکتا ہے اگر پربو یشیو کی مرضی نہ ہو کوئی نہیں ہے جو مسیح یشیو کے پیشے چلنے والوں کو مار سکتا ہے جب پربو یشیو کی مرضی نہ ہو کیونکہ وہی ہے موت کے دروازے کھولنے والے اور اسے بند کرنے والے تو ہمیں موت سے ڈرنہ نہیں ہے کیونکہ موت کے بعد ہمارے لئے ایک زندگی ہے موت کے بعد سنت پولس کہتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کب اس شریر کو جاؤں اور صدا کے لئے پربو کے ساتھ رہوں تو یہ ایک ایٹیٹڈ ہونا چاہیے مسیح کا we should not be afraid of death ہمیں موت سے ڈرنہ نہیں چاہیے یس یہ ایک دن آنی ہے میرے اوپر آنی ہے تمہارے اوپر آنی ہے سب کے اوپر آنی ہے لیکن ایک مسیح کے لئے یہ ہے کہ اسے ڈر نہیں ہے کہ وہ چاہے آج آجائے یا کل آجائے we are all prepared ہم تیار ہمیں یہ تصنیح ہے ہمیں یہ امید ہے کہ ہم موت کے بعد کی اپنی جو زندگی ہے وہ پتا کے ساتھ گزاریں گے لوگوں کو امید نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا لوگوں کے کئی سوال ہے کئی چیز کو لے کر سوچتے رہتے ہیں کئیوں کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا یا وہ کہاں جائیں گے لیکن ہمیں امید ہے ہمیں پتا ہے کہ ہماری مرنے کے بعد کیا ہوگا اور ہمیں پتا ہے کہ ہم کہاں جائیں گے ہم اپنا آتما پتہ کے ہاتھوں میں سونپ دیں گے جیسے پربو یشیو نے اپنا آتما پتہ کے ہاتھوں میں سونپا اور صدا کے لئے اب پتہ کے ساتھ ہے ویسے ہی ہم بھی اپنا آتما اس کے ہاتھوں میں سونپیں گے اور صدا کے لئے پتہ کے ساتھ ہمارے ادھار کرتا نصیح یشیو کے ساتھ رہیں گے اگر آپ نے یہ ساری جو ہماری سیریز تیسے نہیں دیکھا پلیلیس چینل کے اوپر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں سارے جو ویڈیوز ہیں کافی انفرومیٹیو کافی سپیورچل کافی انکریج کرنے والے اور آتمی کی زندگی میں ہمیں گروہ کرنے کے لیے ہیں جلد ملتے ہیں ایک اور نام ویڈیو کے ساتھ اب تک لیے خدا مجھے آپ کو ہم سب کو سنبھال کر رکھے آمین